اِیَّاكُمْ وَالْبِدْعَ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ تَسِيرُ إِلَى النَّارِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ارامی ہے کہ بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ ہر بدعات گمراہی کی چیز ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے دوسری روایت میں ارشاد فرما اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا عَمِلَ بِالْبِدْعَةِ خَلَاهُ الشَّيْطَانُ وَالْعِبَادَةِ وَأَلْقَى عَلَيْهِ الْخُشُوعَ وَالْبُقَاعِ کہ جب انسان کوئی بدعات والا عمل کرتا ہے تو اس بدعات والے عمل میں شیطان اس کا معاون ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں خشو اور خضو ڈالتا ہے آدمی کو اس کام میں رونا آنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو مجھے آنسو بھی آ رہے ہیں دل کی کیفیت بھی بن رہی ہے لہذا یہ کام ٹھیک ہے تو سمجھ لیا جائے کہ اگر وہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے چاہے جتنا اس میں دل لگے چاہے جتنا اس میں رونا آئے چاہے جتنا اس میں خشو اور خضو پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کہ یہاں وہ عمل مقبول نہیں ہے ایک عمل اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے طریقے کے مطابق ہے اس میں بہت زیادہ خشو نہیں ہے بہت زیادہ رونا آدمی کو نہیں آیا لیکن سنت کے مطابق اس نے عمل کیا ہے یہ عمل اللہ پاک کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہے اور وہ عمل جو سنت سے ہٹ کر ہے جتنا بھی اس میں رونا آ جائے جتنی بھی اس عمل میں کیفیت بن جائے اللہ پاک اس عمل کو قبول نہیں کریں گے ایک تیسری روایت میں اللہ تبارک تعالی بدعاتی آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرے گا اس کے روزے کو قبول نہیں کرے گا اس کے صدقے کو اس کے حج کو اس کے عمرے کو اور اس کے کسی بھی عمل کو اللہ پاک قبول نہیں کرے گا وہ اسلام سے اس طرح سے نکل جاتا ہے جس طرح سے بال آٹے سے نکال دیا جاتا ہے ایک تیسری روایت میں ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی احتجب التوبت عن صاحب بدعات کہ اللہ تعالی بدعات اختیار کرنے والے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا ایک چوتھی روایت میں یہ ارشاد فرمایا من غش امتی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین جس آدمی نے میری امت میں سے میرے دین کے اندر ملاوٹ کر دی اس پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہو پوچھا گیا اللہ کے رسول دین میں ملاوٹ کا کیا مطلب ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دین میں کسی ایسی بات کو ایجاد کر دے تو جو میں نے نہ بتائی ہو ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا لَا يَذْحَبُ مِنَ السُنَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَذْحَرَ مِنَ الْبِدْعَاتِ مِثْلُهُ حَتَّى تَذْحَبَ السُنَّةِ کہ جس جگہ پر بدعات آتی ہے اس بدعات کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالی سنت کو اٹھا لیتے ہیں اور جس قوم سے وہ سنت چھوٹ گئی ہے فرمایا دوبارہ کبھی بھی وہ سنت اس میں زندہ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جہاں بدعات میں رواج پا لیا ہے بدعات میں جہاں جڑیں اپنی گھاڑ دی ہیں وہاں سے سنت ہٹ جاتی ہے اور اس قوم کو سنت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی بدعاتی کی تعظیم کرتا ہے اس لیے تعظیم کرتا ہے کہ وہ بدعات کا ارتکاب کرنے والا ہے فرمایا ایسے آدمی نے گویا کہ اسلام کے دہانے پر محنت اور کوشش کی اسی طرح سے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اہل البدع شر الخلق والخلیقہ کے بدعات اختیار کرنے والے انسان وہ مخلوق کے برے ترین انسان ہیں ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ میں حوض کوسر پر موجود ہوں گا اور بہت سارے لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے اور وہ دور دور سے جب آئیں گے اور میں ملائکہ اور فرشتوں سے کہوں گا انہیں آنے دو آنے دو میں انہیں پانی پلاؤں گا اپنے حوض سے پانی پلاؤں گا اور ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو میں نے حوض سے پانی پلا لیا اس کو جنت میں کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی ارشاد فرمایا ایک مجمع آئے گا اور میں انہیں پانی پلانے کے لئے جب آگے بھڑوں گا تو ملائکہ ان آدمیوں کو پیچھے روک دیں گے اور میں کہوں گا آنے دو انہیں میں پانی پلاتا ہوں تو پھر ملائکہ مجھے جواب میں یہ کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے اور بعدک آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعاتیں ایجاد کی تھی آپ کو معلوم نہیں ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میں اس موقع پر کہوں گا سحقن لہم سحقن لہم ہلاکت ہو ان کے لئے بربادی ہو ان کے لئے میرے دین کے اندر انہوں نے اس قسم کی باتوں کو ایجاد کیوں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ ارشاد فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے میرے دین کے اندر کسی ایسی بات کو ایجاد کیا کہ جس کا ثبوت میرے زمانے میں نہیں تھا جس کا ثبوت میرے خلافہ کے زمانے میں نہیں تھا جس کا ثبوت ان کے بعد والے زمانوں میں نہیں تھا فرمایا اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے یہ ساری روایات کنزل اعمال کے اندر مذکور ہیں اس لئے میرے عزیز دوستر ادھر کو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے جو بھی اعمال ہوں وہ بدعات سے پاک ہوں بدعات سے صاف ہوں بلکل عین سنت کے مطابق ہوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال مقبول ہو جائیں تو سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش فرمائیے یاد رکھ لیجئے کہ سنت کے مطابق عمل کیا ہوا تھوڑا بھی ہو اللہ پاک کے نزدیک وہ مقبول ہے اور بدعات پر جو عمل ہے اور جس عمل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں ہے وہ عمل چاہے کتنا ہی زیادہ ہو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کریں گے اب آج ہمارے زمانے کے اندر اس زمانے میں جو اس ماہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ علیہ السلام کا دنیا میں آنا بہت ہی بڑی خیر کی چیز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود جب دنیا کے اندر آیا تو امت کے اندر انقلابات پیدا ہوئے خیر ہی خیر ہے لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا کوئی ہمیں حکم دیا ہے آپ علیہ السلام نے لیلت القدر کے لئے احکام بیان فرمائے ہیں آپ علیہ السلام نے رشابان کی پندرمی تاریخ کے بھی کچھ احکام بیان فرمائے ہیں آپ علیہ السلام نے جمعے کے مزید کچھ احکام بیان فرمائے ہیں آپ علیہ السلام نے عید الازہا کے احکام علیدہ بیان فرمائے ہیں عید الفطر کے علیدہ احکام بیان فرمائے ہیں لیکن جس دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے اس دن میں آب علیہ السلام نے اپنی امت کو کوئی اضافی عمل نہیں بتایا جب کوئی اضافی عمل نہیں بتایا تو اگر ہم کسی عمل کو ایجاد کریں تو یقیناً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہوگا جب آب علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر ہوگا تو اللہ پاک اس عمل کو قبول نہیں کریں گے اس لیے ہم اپنے اعمال کو ان ودعا سے ان خوراپا سے پاک اور سافرک ہیں مذہب کے نام پر جتنی بھی چیزیں اس وقت کی جاتی ہیں یا اس موقع پر یا اس محول میں کی جاتی ہیں اچھی طرح سے زیر نشین پر والے ان تمام چیزوں کا وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ کا زمانہ وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ اس زمانے میں بھی اس کا وجود نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ اس زمانے میں بھی اس کا وجود نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں بھی ان چیزوں کا وجود نہیں ہے اور حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں بھی ان چیزوں کا وجود نہیں ہے جب نہیں ہے تو یقیناً وہ ایجادات ہیں یقیناً وہ وہ چیزیں ہیں جن کو بدعات ہی کہا جائے گا آپ علیہ السلام کی سنت نہیں کہا جائے گا آپ اندازہ کریں کہ آپ علیہ السلام کا جب دنیا سے وصال ہوا اور پردہ فرما گئے تو آپ علیہ السلام کی گاڑی مبارک میں سر میں کل سفید جو بال صحابہ نے گنے ہیں وہ بیس تھے یعنی اتنی حد تک صحابہ گننے والے اور آپ علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے تھے کہ جو غیر ضروری چیز تھی بال اگر نہ گنے جاتے تو کون سے گناہ کی بات تھی لیکن محبت اور تعلق کا انداز دیکھئے کہ صحابہ کو وہ بھی یاد ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک میں سفید کتنے بال ہیں جب اتنی چھوٹی سی چیز کو انہوں نے یاد رکھا تو اگر اس دن کا کوئی حکم دیا ہوتا تو صحابہ اس کو ضرور یاد رکھتے ضرور صحابہ کی زندگیوں کے اندر وہ موجود ہوتا اور وہ ہمارے تک پہنچا ہوا ہوتا تو میرے عزیز دوستو اور جب یہ نہیں ہے تو پھر ہم ان تمام باتوں سے اشتناب کریں اپنے محول کو پاک اور صاف رکھیں اور اچھی طرح سے زین نشین فرمالیں کہ یہ بڑا علمیہ ہے غیر ضروری چیزوں میں شیطان ہمیں ڈال دیتا ہے جیسے حدیث آگئی ہے کہ جب انسان کسی بدات کا ارتکاب کرتا ہے شیطان خوب خشو اور خضو ڈالتا ہے دل میں اور کیفیت تاری کر دیتا ہے رونا بھی آنے لگتا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا حالانکہ بڑے بڑے فرائز اس نے چھوڑ دیئے حالانکہ بڑے بڑے واجبات اس نے چھوڑ دیئے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ فرائز پر آیا جائے واجبات پر آیا جائے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے خرافات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچایا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم یہود اور نصارہ کے طرز زندگی کو اس طرح سے اختیار کرو گے کہ قدم و قدم ان کے پیچھے چلو گے یہود و نصارہ نے اپنی نبیوں کے ایام منائے تم بھی منانے لگ جاؤ گے اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اگر اتنی مثال دی کہ اگر وہ گوہ کے بل میں یہودی داخل ہوگا تم بھی پیچھے پیچھے جاؤ گے کہ یہ ایسا اس نے کیا لہذا میں بھی ایسا کروں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے لئے میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دو پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری سنت ہے ایک قرآن ہے کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک قانون ہے فرمایا کہ من جعلہو امامہو ساقہو الالجنہ جو اس قرآن کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا ساقہو الالجنہ یہ قرآن اسے جنت کی طرف لے کے جائے گا فرمایا کہ جو آدمی اس قرآن مجید کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دے گا یعنی اس پر عمل نہیں کرے گا یہ اسے جہنم کی طرف لے کے جائے گا ایک تو قرآن دوسری چیزہ ارشاد فرمایا کہ میری سنت ہے میرا طریقہ ہے ہر ہر عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت موجود ہے اس لئے میرے عزیز دوستر ودرگو سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی اس زندگی میں بھی آب علیہ السلام کی سنتوں کو سجائیے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جھگہ دیجئے کھانے کے موقع پر آب علیہ السلام کی کیا کیا سنتیں ہیں ان سنتوں کو زندگی میں لے کے آئیے سونے کے متعلق آب علیہ السلام کی کیا پیاری پیاری سنتیں ہیں باہر نکلنے میں آب علیہ السلام کی کیا سنتیں ہیں گھر میں داخلے کی آب علیہ السلام کی کیا سنتیں ہیں بازار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں یہ ایک ایک سنت نجات کا ذریعہ ہے آب علیہ السلام نے ارشاد فرما یاد رکھنا من احب سنتی فقد احبنی جو آدمی میرے طریقے کو پسند کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا فَقَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اگر ہمیں چاہیے اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے تو پھر آب علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرنی ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا ہوگا اور آب علیہ السلام کی امتی ہونے کا حق یہ ہے آب علیہ السلام کی اتباع کی جائے کسرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے بہت بڑی فضیلت ہے ارشاد فرما جو آدمی ایک مرتبہ اللہم صلی علیہ محمد کہہ دیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں کتنی بڑی ثواب کی بات ہے ارشاد فرمایا جو آدمی اس کا کسرت سے احتمام کرے گا اللہ پاک اس کے دینی وی اور دنیاوی وی مسائل کو حل فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی پرشانیوں کو بھی دور فرمائے گا اس لئے وہ اعمال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان اعمال کو ہم زندگی کے اندر لے آئیں اور افعاد سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار اللہمہ احسنا عقبتنا فی الامری کلیہا وعجیبنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم اینا نعوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن اللہمہ ارنا الحبت حقا ورزقنا اتباعا وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا وصل اللہ تعالیٰ مل کریم وعلا سہمتی اجمعین برحمتک یا رحم اللہ کل انشاءاللہ مستورات کا بیان ہوگا نہیں روزے کی کوئی حسیت نہیں